ہمانا ٹاپک ہے قانون اور رائے آما قانون آپ کو پتہ ہے بادشاہت جو ہے وہ مطلق الانان ہوتی ہیں اور اس میں عوام کو اس کے اندر کوئی بھی قطن کوئی عمل دخل عوام کا کبھی نہیں رہا جہاں جہاں پر بادشاہت ہوتی ہے وہاں پر عوام کی رائے کو نہیں دیکھا جاتا اور بادشاہ کے جو احکامات ہوتے ہیں جو کچھ وہ سوچتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنے حساب سے اس کے فیصلے کرتے ہیں اور عوام کو وہ ماننے پڑتے ہیں پھر جو ہے وہ شعور اور جمہوریت کی ترقی کی وجہ سے تمام ریاستی معاملات جو ہے اب آہستہ آہستہ عوام اس پر چھانے لگے یعنی جیسے جیسے بادشاہت ختم ہوتی گئی جمہوریت آنا شروع ہوئی تو جمہوریت کو کہتے ہی عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام میں سے ہے جیسے ابراہیم لنکر نے کہا تھا کہ گورنمنٹ آف دا پیپل فور دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل ٹھیک ہے یعنی عوامی ووٹ دیں گے عوامی نمائندے ہوں گے وہی نمائندے ساملیوں میں جاتے ہیں وہی اپنے اندر سے وزیراعظم کو چنتے ہیں اور باقی جو عزراء کو لیتے ہیں تو یہ جیسے جیسے عوامی حکومت آنے لگی ویسے ویسے عوام کی مرضی کے مطابق جو ہیں وہ قوانین بننا شروع ہوئے عوام کی پسند اور نا پسند کو دیکھا جانے لگا تو اب ہر ملک کے اندر تقریبا جو ہے وہ قوانین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ افراد کی مرضی کے مطابق بنتے ہیں افراد کی فلاہ و بیبوت کے لیے بنتے ہیں ان کی بہتری کے لیے بنتے ہیں سوٹسر لینڈ واحد وہ ملک ہے کہ جس کے اندر جو ہے اگر کوئی نمائندہ عوام کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہا ہوتا تو عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسے نمائندوں کو واپس بلا لیتے ہیں اور اس کی جگہ نیا نمائندہ منتخب کر کے وہ ان کو اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں مطلب ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہوتا کہ ایک بندہ پانچ سال کے لیے منتخب ہو گیا ہے تو اس نے پانچ سال منتخب ہی رہنا ہے وہ ایمین ایم پی ای ہی رہے گا لیکن سوٹسر لینڈ میں لوگوں کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ کام صحیح نہیں کر رہا تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تم واپس آجو دوبارہ اپنے ہلکے میں انتخاب کرواتے ہیں اور دوبارہ سے نیا بندہ منتخب کر کے بھیج دیتے ہیں اور جو ان کے ایسے شخص کو یعنی جو ان کے مشورے پر عمل نہ کرتا اور جو اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتا تو اس کو وہ واپس بلوائے لیتے ہیں تو اسی طرح قانون ساز اسمبلی کے اندر جو ہے عوام کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے پارلیمانی طرز حکومت میں سیاسی جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں یہ آپ کو پتہ ہے اور عوامی حمایت کے بغیر نشست حاصل نہیں کر سکتی اور ان کو وزیر اعظمی لیڈ کرتا ہے وزیر اعظم آگے آتا ہے تو یہ سارا کا سارا جو ہے عوام کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں عوام کو شعور نہیں ہے کیسے نمائندوں کو چننا ہے کیسے ہوں کو نہیں چننا لیکن یہ کہ اوبرال تو مرضی عوام کی ہی کہہ جاتی ہے یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے نمائندگان بائیس کڑوڑ روام کے نمائندہ اگرچہ تین کڑوڑ نے ووٹ دیئے ہوتے ہیں لیکن وہ بائیس کڑوڑ کا نمائندہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں چلیں جی اس کے بعد آ جاتے ہیں قانون کی حاکمیت رول آف لاؤ یعنی قانون کی حاکمیت برطانوی دستور اور عدالتی نظام کی ایک اہم خصوصیت ہے اس کا آغاز برطانیہ سے ہوا اور جمہوری ممانک کے اندر قانون کی حاکمیت کا تصور باقاعدہ دستور کے ذریعے تسلیم کیا جاتا ہے یعنی برطانیہ کا قانون تو رٹن نہیں ہے لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بارہ سو پندرہ کے اندر میگنا کاٹا ہوا ایک پہلا چارٹر ان کا ہوا جس کے اندر جو بادشاہ اس سے پہلے جو ہے وہ مطلق الانان تھا اس کے مو سے نکلی ہر بات جو ہے وہ قانون تھی لیکن پھر عوام اٹھے اس کے خلاف آہستہ آہستہ مہم چلی اور پھر عوام نے اس قابل ہو گئے بارہ سو پندرہ میں کہ بادشاہ سے یہ رٹ سائن کروائی اور بادشاہ نے اپنے کچھ حقوق جو تھے وہ عوام کو دے دیئے مطلب یہ کہ عوام کی بات سننے کے لیے راضی ہو گیا تو اب ان کا تو قانون جو ہے وہ روایتوں پر چلتا ہے لیکن ہمارے ہاں باقی ان کے ہاں جو ہے وہ قوانین پھر رٹن فارم میں آتے ہیں پھر آتے جی قانون کے بغیر سزا انگلستان کے اندر اگر کسی فرد کو سزا کا مستحق نہیں سمجھا جاتا اس پر کوئی جرمانہ آئید نہیں ہو سکتا جب تک وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو ملک کے قانون کے لحاظ سے ممنون ہو اور جس ملک میں قانون کی حاکمیت ہے وہاں جرم کے ثبوت کے بغیر کسی فرد کو سزا دینے کی اجازت نہیں ہے انتظامیہ بحاظ اپنی مرضی سے کسی شہری کو سزا دینے کا اختیار نہیں رکھتی اور ضروری ہے کہ عدلیہ شہری خلاف مقدمہ قسمات کرے اور ثبوت مہیا ہوں کہ فرد نے قانون کے خلاف ورزی کی ہے تو اسے سزا دی جائے گی قانون کی حاکمیت کا یہ پہلو جو ہے وہ ہر قسم کی جبرو استبداد کی نفی کرتا ہے یعنی قانون کے مغیر سزا نہیں ہوگی کوئی کسی شخص کا اگر جرم ثابت ہوگا تو ہی اس کو سزا ملے گی ادھر ویس اس کو سزا نہیں ملے گی پھر قانون کی نظر میں مساوات قانون بسیکلی سب کے لیے برابر ہوتے ہیں تمام شہری جو ہیں وہ بلا امتیاز قانون کی نظر میں مساوی درجہ رکھتے ہیں اس زمن میں غریب اور امیر اور عہدے اور بڑے چھوٹے کا کوئی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان معاشرے کے اندر سب انسان برابر ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو صلاحیتیں مختلف دیئے ہیں سب کے سوچ کا انداز مختلف ہے سب کو رہن سہر مختلف ہے سب کو ڈیفرنٹ انداز سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے لیکن کہاں انسان برابر ہے اندائز اف لوگ قانون کی نظر میں سب انسان برابر ہیں اسی کو مساوات کہا جاتا ہے برطانیہ کی بار بار مثال دی جاتی ہے کہ وہاں پر تمیز رکھے بغیر تمام شہریوں کو برابر سطح پر رکھا جاتا ہے اور برطانیہ میں قانون کے تقدس کی واضح مثال ویلکس بنام لارڈ حال فکس مقدمہ ہے جس میں افسروں کی طرف سے جاری جرنل وارنٹ کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا قانون کی حاکمیت کے اصول کے تحتی وزارتی ذمہ داری کے دستوری تصور کا عمل عملی جامع پہنایا گیا اور محکمانہ فرائز کی انجام دہی کے سلسلے میں وزرابی عام عدالتوں میں جواب دے ہیں یعنی یہ وزیر تھے جن کے اوپر جو ہے وہ ایک عام آدمی نے یہ لارڈ ہالی فکس یہ جو وزیر تھا اس کے خلاف ایک عام آدمی نے مقدمہ کر دیا اور اس وزیر کو آ کے جو ہے عدالت میں پیش ہونا پڑا پھر ہوتا ہے جیس میں حقوق اور عدلیہ کی پیداوار یعنی حقوق جو ہیں وہ عدلیہ کی پیداوار ہیں عدالت جو ہے وہ اس کو بیسیکلی کرتے ہیں رائٹس پروڈکٹ آف جوڈوشری برطانیہ میں عوام کی حاکمیت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ دستور کے اصولوں کو شہریوں کے حقوق سے اخص کیا جاتا ہے ان حقوق کی وضاحت عدالتیں کرتی ہیں اور انہی کے ذریعے سے حقوق کا نفاظ عمل میں لائے جاتا ہے یعنی برطانیہ کے اندر جو ہے وہ قانون کی حاکمیت کا رول آف لاؤ ہے اس وجہ سے وہ بار بار برطانیہ کی ایکزامپل دیتے ہیں پھر قانون کی حاکمیت کی بات اوور آل آتی ہے اچھا یہی چل رہا ہے یہ انہوں نے دوبارہ سے دے دی ہے ہیڈنگ قانون کی حاکمیت کی ہی ہیڈنگ دے دی ہے تو برطانوی نظام میں قانون کی حاکمیت کا تصور جو ہے اس کو بڑا خوبصورت اور بہت زیادہ کہلیں کہ آزادی کے ساتھ منسلی کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر قانون ہے اور کسی قانون کی اجازت کے بغیر کوئی بھی گرفتان نہیں کیا جا سکتا کسی بندے کو شہری کو جو ہے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی جب تک وہ کسی قانون کے مطابق قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور اس قانون کو بیس بنا کر جو ہے وہ پھر اس کو ان کو گرکتان کیا جاتا ہے اس کے بغیر ایسا نہیں ہوتا جیسے ہمارے آقصہ تھانوں میں کسی نے جا کے شکایت کر دی کسی بڑے بندے نے فلان کو بلاؤ جی اس کو اٹھا کے پولیس لے آئی بغیر کسی مقدمے کے بغیر کسی قانون کی اس کی سزا کے اور ان کو جو نہ تھانوں کے اندر جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا یا پکڑ کے رکھ لیا بے حفظے بیجا میں دیودہ تین تین دن رکھا مارا پیٹا اس کے بعد چھوڑ دیا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ برطانیہ کے اندر ایسی نہیں ہوتی یعنی بڑ دوسرے ممالک میں ہیبیس کارپس ایکٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے ہاں بھی موجود ہیں جس کے تحت جو ہے وہ کوئی بھی شخص جس کو کسی سزا کا مستق سمجھا جاتا ہے تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے یعنی عدالت اگر محسوس کرتی ہے کہ انتظامین شہری کو بغیر کانون کے اور کانونی اجازت کے اس کو حفظے بیجا میں رکھا ہے تو وہ فوراں اسے آزاد کر دینے کا پروانہ صادق کرتے ہیں یعنی اجازت دے دیتے ہیں یہ جو حفظے بیجا میں رکھنے کا ایکٹ ہے اس کو ہیبیس کارپس ایکٹ کہا جاتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے کوئی بھی شخص جا سکتا ہے عدالت بھی پھر کانون کی حکمیت کے تصور جو ہے وہ اگرچہ یہ تو کہیں گے کہ برطانیہ سے شروع ہوا جبکہ ہماری ہاتھ تو چودہ سو سال پہلے اسلام نے یہ تصور دے دیا ہے ان کا تو یہ بارہ سو پندرہ میں جا کے تو بچہ نے تھوڑے سے اپنے حقوق کو سلب کیا اور پھر آہستہ آہستہ تیروہی صدی میں چودہویں صدی میں جا کے جو ہے آج سے پانچ چھ سو سال پہلے کی بات ہے ہمارا تو دین ماشاءاللہ ماشاءاللہ چودہ سو سال پہلے اللہ تعالی نے یہ ساری چیزیں اتار دی تھی اور یہ کتابوں میں کیونکہ یہ زیادہ تر پولٹیکل سائنس پہ انہی کی بات ہوتی ہے انہی کی اتھارٹی مانی جاتی تو اس وجہ سے بار بار وہ برطانیہ کی جو ہے وہ مثالیں دے رہے ہیں پھر ڈائیسی جو ہے وہ برطانوی اصول قانون کے حاکمیت کی وہ بہت زیادہ تعریف کرتا ہے کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے انگریز ہے تو تعریف تو کرے گئی کیونکہ یہ عوام کے حقوق کی زامن ہے ہاں اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ قوانین پر عمل درامت نہیں ہوتا وہاں پہ اگر قوانین ہے تو وہاں پر اس پر عمل درامت بھی ہے اور وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں وہ قانون سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں کرتے تو وہاں پہ جو ہے وہ فرانس کے اندر بھی جو ہے وہ بہت اچھے قوانین ہیں شہریوں کو آزادی حاصل ہے وہاں پہ انتظامی عدالتوں کو لہتا جو ہے نظام بنا کر برطانوی نظام سے ہٹ کر وہاں پہ اقدامت کیے گئے ہیں ماہرین فرانسیسی جو ہیں وہ طریقے کو مناسب کہتے ہیں کیونکہ یہ کم خارچ اور فوری انصاف فراہم کرتا ہے یعنی برطانیہ سے بھی زیادہ بہتر جو انصاف کے حوالے سے ہے تو وہ فرانس کے طریقہ کار کو کہا جاتا ہے پھر رہتا ہے جی برطانیہ کے اندر قانون کی حاکمیت اور چند مستشنیات مستشنیات یعنی کچھ چیزیں کچھ افراد کو بالکل مستثنہ قرار دے دیا جاتا ہے کہ ان پر کوئی قانون جو ہے وہ عمل درام اس کا کوئی نافذ نہیں ہوگا تو اس میں سب سے پہلے تو عمل کا برطانیہ آتی ہے جو کہ کسی بھی عدالت اس کو نہیں بھولا سکتی اور وہ تاج جو ہے وہ کہلیں کہ نومینل ہیڈ ہے سٹیٹ کی اس کے سگنیچر سے ہر قانون پاس ہوتا ہے لیکن اصل میں اس کے پاس بنیادی طور پر کوئی اختیار نہیں ہے اصل اختیارات وزیراعظم اور اس کے وزراء کے پاس ہوتا ہے تو یہاں برطانیہ کے اندر ایک جو ہے میکسم بڑا وہ مشہور ہے کہ دکنگ کینڈو نو رونگ کہ بادشاہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہرہ اس کے اوپر کوئی قانون کا اطلاق ہی نہیں ہے جب قانون کا اطلاق ہی نہیں ہے تو کون کہے گا کہ اس نے غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے تو ویسے بھی وہ غلط اور صحیح کا بادشاہ پر نہیں آتا یعنی ملکہ برطانیہ پر نہیں آتا کیونکہ وہاں پہ وزیر اعظم اور وزراء کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ ہر کام کیا جاتا ہے اور برطانیہ کے اندر جو ہے وہ وزیر اعظم اور وزراء جو ہے دے سنک اندہ سیم بوٹ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک وزیر سے غلطی ہوتی ہے کہ تو پوری قابینہ اس کے لیے جواب دے ہوتی ہے اور وزیر اعظم اور قابینہ اس کی مکمل جواب دے ہوتے ہیں ملکہ نہیں ہوتی کیونکہ ملکہ نے صرف سائن کرنے ہوتے ہیں اصل جو ہے وہ فیصلہ وزیر اعظم اور وزراء کا ہوتا ہے پھر سفیروں اور دیگر سفارتکاروں کو ہر ملک میں چند مرات حاصل ہوتی ہیں کہ جو بھی دوسرے ممالک کے اندر مرات ہمارے نمائندے چاہتے ہیں ان پر وہاں کے ملک کا قانون کا اطلاق نہیں ہوتا پھر برطانیہ کے اندر جو سرکاری آفسروں کو کچھ نہیں مدالتی نوائیت کے اختیارات مل جاتے ہیں تاکہ ملک میں عوامی بھلائی کے کاموں کی تکمیل میں رکاوٹیں پیدا نہ ہو تو اس طرح سے برطانیہ میں بھی ایک حد تک فرانسیسی انتظامی قانون کو رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے یعنی اس کے اگینسٹ کیا گیا ہے کام تو پھر برطانیہ میں جو ہے سرکاری اہلکاروں کو ایسے شہریوں پر جرمان آئیت کرنے کا قانونی اختیار مل گیا جنہوں نے اہلکاروں کے خلاف عدالتی کاروائی شروع کیوں یعنی برطانیہ کے اندر وہاں پر فرانس کے اندر تو یہ ہے کہ کسی بھی افسر کو آپ عدالت میں لے جا سکتے ہیں لیکن برطانیہ میں ایسا نہیں ہے وہاں پر یہ بھی قانون ہے کہ اگر کوئی شخص کسی افسر کو عدالت میں لے گیا ہے وہاں پر چیلنج کیا ہے تو اور وہ پروو نہیں کر سکتا تو پھر اس شخص کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ ہوگا بلکہ وہ بیسے بھی مقدمہ کر سکتے ہیں کہ تم نے آفسر کے خلاف کیوں مقدمہ کیا اس کو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کہا جاتا ہے